موسیقی آدھ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں ہوں انیس فاطمہ پیش ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم نرندر مودی نے کہا ہے کہ مختلف امراض کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں اب مہنگی ہو چکی ہیں اور اسی وجہ سے پی ایم جن ڈرگ سینٹر جو کم خیمت پر عدویات مہیا کرتے ہیں غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں وزیراعظم نے آج یوم عدویات کے دن کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شلانگ میں 7500 میں جن ڈرگ سینٹر کا افتا عمل ملایا اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مودی شاپس جن ڈرگ سینٹر کے ذریعے ضروری دوائیں خریدیں جو سستی دوائیں مہیا کرتی ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ پی ایم جن ڈرگ پروجیکٹ اب کم آمدانی والے گروہوں کے لیے پورے ملک میں دستیاب کر دیا گیا ہے اور اس اسکیم کے ذریعے خدمت اور مختلف ملازمت کے دو مقاصد پورے کیے جا رہے ہیں ملک میں بہت سے نوجوانوں نے لوگ میڈیسن سینٹر کے تحت ملازمت حاصل ہی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس وقت ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کووڈ ویکسین تیار کی جا رہی ہے مودی نے کہا کووڈ ویکسینیشن کا عمل پر الحال پورے ملک میں جاری ہے اور یہ ویکسین دو سو پچاس روپیے میں نیجی اسپتال میں دستیاب کی جا رہی ہے جبکہ سرکاری اسپتال میں یہ مفت فراہم کی جا رہی ہے ساتھیوں جن اوشدی یوجنا کو دیش کے کونے کونے میں چلانے والے اور اس کے کچھ لابھارتیوں سے آج مجھے باتچیت کرنے کا اوثر ملا اور جو چرچہ ہوئی ہے اس میں سپسٹ ہے کہ یہ یوجنا گریب اور وشیس کر کے مدیمبر کی پریواروں کی بہت بڑی ساتھی بن رہی ہے یہ یوجنا سیوہ اور روجگار دونوں کا مادھیم بن رہی ہے جن اوشدی کیندروں میں سستی دبائی کے ساتھ ساتھ یوہوں کو آئے کے سادھن بھی مل رہے ہیں بشیس روپ سے ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو جب صرف ڈھائی روپیے میں سینیٹری پیٹس اپلپت کرائے جاتے ہیں تو اس سے ان کے سواس اس پر ایک سکاراتمک اثر پڑتا ہے اب تک گیارہ کروڑ سے جادہ سینیٹری نپکینز ان کے اندروں پر بھٹ چکے ہیں اسی طرح جن اوشدی جننی اس ابھیان کے تحت گر بغتی مہلاؤں کے لیے جروری پوشن اور سپلیمنٹس بھی اب جن اوشدی کیندروں پر اپلپت کرائے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں ایک ہزار سے جادہ جن اوشدی کیندر تو ایسے ہیں جنہیں میلائے ہی چلا رہی ہیں یعنی جن اوشدی یوجنا بیٹیوں کی آتمندر بھرتا کو بھی بل دے رہی ہے بھائیو اور بہنوں اس یوجنا سے پہاڑک شیطروں میں ساتھیوں ٹی آرس کے ورکنگ صدر اور وزیر کے ٹی آر نے محبوب نگر ایمیل سی انتقبات میں بھاری اکثریت سے ٹی آرس ایمیل سی امیدوار سربی پانی کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی ہے زلے رنگا رڈی کے دو ملہ گڑا کے پنگالی ونکٹ رامی رڈی حال میں مناخدہ پروگرام سے وزیر کے ٹی آر نے خطاب کیا اس موقع پر حکومت کے مشیر رامنا چارے ممبر پارلمنٹ کیپٹن لکشمی کانتراؤ مشیر آباد کے ایمیلے موٹھا گوپال ایمیل سی پورنم ستیش کے علاوہ دیگر موجود تھے کیٹی آر نے کہا ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پر بڑی تعداد میں برہمنوں کو دیکھنا علم کے جوہر کو دیکھنے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ ایسے خواہد جو دیانت داری سے پاک ہیں وہ چیف منسٹر کیسی آر ہیں انہوں نے کہا برہمن پریشت کی جانب سے کئی پلاہی پروگرامز چلائے جا رہے ہیں ایسے خواہد جا رہے ہیں سرسوٹی کٹاکشن تو آب بلن تو آئینو ای دے شانی کی مکوٹایا مہینو میں نا ریٹ فورٹ میں جنڈا اگرہ بھیشنڈوں اٹلو انکی مہاپ مڈوں آئینو گرین چینت جبتنا اکا نینو چرویت چروینا میاندر کی تیلس نا کرنے ایک کمیٹمینٹ ایدن نا سیدھانتانی نمڈوں آ سیدھانت بل جیوی تاانتان دانکی کٹو بڑھو لڑوں ماندی برآمون لنی اوکے ویدی کٹیند چوز تونٹے اوکا جنیا ن پرکاشان نی اوکا سرسوٹی تیجان نی چوزین اٹھو انپیس تونٹی اوکے ویدی جنیا نی وَاٹِ پرِرَکْشَنََ کُوْشَن جے سن خروشی عدویتیا منا مآٹا کود ایس سندر باغنگ اونا مجھنے موجود ادھے ماغذری گا ہی روز گوھرونیلو منا پیدلو KCR گارو ہی روز کافت مخلوق مخلوق repentر آتر آتر Sharon آئے نا مدٹینڈی کود نیا منیشتل تول دھارمی کود gem تانو نمینا دھارمانی نبادت تول آجرین چے ویکثی وزیر سنیباز گو نے بیجے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے پر سخت برحمی کا اظہار کیا ہے بیجے پی خائدین ایمیل سی انتخابات میں شکست کے خوف سے ہی خائدین منمانی بیانات دے رہے ہیں وزیر سنیباز گو نے محبوب نگر کے زلعی ہیڈکوارٹر میں ٹی آر ایس پارٹی کے دفتر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے یادلائے کے ماضی میں بھی بیجے پی خائدین اسی طرح کے بیان بازی کی تھی انہوں نے کہا کہ یوم خواتین کی تقریبات کے دوران توہین آمیز انداز میں بات کرنا صحیح نہیں ہے وزیر نے کہا بندی سنجے پاگل ہو گئے ہیں اور انہیں ریاستی صدر کے عہدے سے ہٹانے کا مداربہ کیا وزیر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیجے پی میں پسماندہ اور کمزور طبقات کو ختم کرنے کی تاریخ ہے وزیر سنواز گوھر نے سی ایم کے سی آر کے خلاف ریمارک کرنے پر سنگیر نتائج کا بیجے پی خائدین کو انتباہ دیا ہے سلام تبدو ان تبدو ان تبدو انجام اٹھ ر استے والا listen בפل والصوری ahí موجود موجود مجھے چھائیں ریاستی وزیر زیراس سنگی رڈی نیرنجن رڈی نے اتوار کے روز زلے ونپردی کے ایکو پارک پولی ٹیکنک کالیج گرانڈ میں گراجیورٹس لازمین اور اساتح ذا سے اپیل کی کہ وہ خانونسانس کانسل کے انتقابات میں ٹی آر ایس و مدوار سرابی وانی کو کامیاب بنائے انہوں نے اس موقع پر ماننگ واکر سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے پلاہی پروگراموں سے بھی باقف کروایا موسیقی پیٹرول اور ڈیزل کی اضافی خیمتوں کے خلاف کانگریس کی جانب سے ترنگانہ کے بھدرہ چلم سے سائیکل ریالی نکالی گئی سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی بکرمارکہ اور رکن خانونسانس کانسل جیون ریڈی کے ذریق خیادت نکالی گیا اسرائیلی میں کانگریس کے سینکڑوں کارکنوں نے شرکت کرتے ہوئے اندھن کی خیمتوں میں وقتاں فوقتاں اضافے پر شدید ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اضافے شدہ خیمتوں کو فوری واپس لینے کا موڈی ذریق خیادت مرکز کی انڈی اے حکومت سے مطالبہ کیا خابلہ زین خائدین نے بھدرہ چلم کے سری سیتہ رامہ سوامی مندر کے درشن کی اور خاص پوجہ کی بعد ازاں ریالی میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اندھن کی خیمتوں میں اضافے سے عام آدمی کا جینا دشوار ہو گیا ہے رکن پارلمنٹ ریونٹ ریڈی نے ریاستی بزیر کے ٹی آر کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے بتائے کہ آپ کی اور بی جے پی کی ایک روح ہے لیکن جسم الگ الگ ہیں انتخابات کے وقت کشتی لڑتے ہیں اور انتخابات کے بعد دوستی انہوں نے مکتوب میں کی ٹی آر کو بتایا کہ انتخابات سے خابل کیسی آر کہا کرتے تھے کہ بی جے پی سے اب جنگ ہوگی دہلی کے دورے کے بعد موڈی کے بھجن گانا شروع کر دیئے ہیں اب کونسل انتخابات میں جنگ کہتے ہیں اگر ٹی آر اس حقیقت میں بی جے پی سے جنگ کرنا ہے تو میرے ساتھ جنتر منتر پر ریاست کی مفاد کے لیے مرن برت رکھتے ہوئے آئی آئی ٹی آر تقسیم ایکٹ کے وعدوں پر عمل آواری پر دباؤ ڈالیں میر گدوان وجہ لکشمی حلف لینے کے بعد ہر روز ایک نئے تنازع کا شکار ہو رہی ہیں ان پر اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے خود کی پارٹی کے ایک ٹی آر اس خائد نے ان پر الزام لگایا کہ مجھے وجہ لکشمی سے جان کا خطرہ ہے ٹی آر اس خائد راما چندر نے کہا کہ نالے پر تعمیرات کے ایک کیس میں خود میر نے مجھے فون کے ذریعے درہ دھمکا رہی ہیں راما چندر نے کہا کہ میں وجہ لکشمی کے برتاو کی شکایت کیس یار اور کے ٹی آر سے کروں گا نئے نئے وجہ لکشمی سے میڈیا نے حیدرباد کی تعلق سے سوال کرنے پر وجہ لکشمی نے کہا تھا کہ میری بھگوان سے پرارتھنا ہے کہ پانچ سال تک بارش نہ ہو جس پر وجہ لکشمی کو تنخیدوں کا نشانہ بنایا گیا اس کے لیے برخی پر وہ تنازع کا شکار ہوئیں وجہ لکشمی خود اپنے میار کو کمزور کر رہی ہیں پنجہ گھٹا علاقے میں آن جہانی سابق وزریالہ وی ایس آر مجسمے کے خریب شرمیلہ کے حامیوں نے دھرنا دیتے ہوئے زبردست احتجاج کیا اس موقع پر احتجاجیوں نے زلیک حمام میں وی ایس آر کے مجسمے کو نقصان پہنچنے والے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا باز رہ کے متحدہ اندرپدیش کے سابق وزریالہ آن جہانی وی ایس راج شکر ریڈی کے زلیک حمام میں لگائے گئے مجسمے کو بعض نامعلوم افراد نے نقصان پہنچایا تھا اس مجسمے کی نقاب کو شائع ان کی دختر شرمیلہ نے سال دوہزار تیرہ میں کی تھی اس واقعے کے بعد راج شکر ریڈی کے حامیوں نے دھرنا دیتے ہوئے اس واقعے کے ذمہ دار لوگوں کو گرفتان کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایس راج شکر ریڈی کے حامی کو گرفتان کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس بار巡اشا раскواہ کے لیتے ہوئے کے لیتے ہوئے في کوش hyster knee اس ftee مشکر ریڈی کے حامی کو approximation کرنے کا مطالبہ کیا ہے کانگرس پاٹلو انٹ ونٹی پیدلو گوڑا نائکلو گوڑا چالا مندی گوڑا ویسا ربیمان لنر والندرو گوڑا پیدلو گوڑا پیدلو یتنا پاٹلو کی رابت مرنی سندر پنگتے سوارگیا راشا کردگار ویگران نی دوشتہ شکتلو پردیش کانگریس کمیٹی سیکریٹری محمد سلیم نے کہا ہے کہ ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ میں جب دامودر نرندر موڈی نے وزریعظم کا حلف لے کر عہدے پر فائز ہوئے تب سے یہ کرونا جیسا مہدلک وائرس سارے ہندوستان میں پھیل گیا جبکہ دنیا میں کرونا دوہزار انیس میں پھیلا تھا دوہزار چودہ کے کرونا وائرس سے انسانیت کا خاتمہ ہوا گھر واپسی بیف پر پابندی وندے ماترم سے پھیلتے ہوئے جی ایس ٹی نوٹ بندی کی طرف بڑھ گیا دوہزار انیس میں سی اے اے آرٹیکل تری سیونٹی بڑھ گیا یہ وائرس ناکپور میں پیدا ہوا دہلی شہر میں گھر بسایا ہے ایسٹ انڈیا جیسے کمپنیاں خائم کرتے ہوئے ملکی کمپنیوں کو خان گیا ہے اس وائرس کے خاتمے کے لیے انٹی وائرس کانگریس ٹی کا ضروری ہے آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی دنیا بھر میں کرونا وائرس دوہزار ونیس میں پھیلا تھا لیکن فینانشل ایکسپرٹس اور آرگنیزیشنز آف ہیومانیٹی کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں یہ وائرس دوہزار چودہ میں ہی پھیلا تھا جب داموذر نارندر موڈی سری داموذر نارندر موڈی جی نے پرائم مینسٹر بنا تھا شروعات میں اس کے سیمٹمز انٹالرنس کے نام سے شروع ہوا تھا آہستہ آہستہ یہ گھرواپسی، بیف بین، موب لینچنگ، وندے ماترم، جائے سری رام، جائے حنومان، اٹیک آن ریلیجیس پلیسز تک پہنچا تھا پھر یہ دیمانیٹیزیشن جی ایسٹی سے پھیلتے ہوئے ایکانیمی اور انسانیت کا خاتمہ کیا انیمپلائمنٹ کو بڑھایا، مہنگائی کو بڑھایا، ڈیولپمنٹ کو روک دیا دوہزار ونیس میں دوبارہ یہ میٹنٹ وائرس کے نام پہ اٹیک ہوا جب امید شاہ ہوم مینسٹر بنا تھا ہیڈرباہ سے تعلق ہونے والے جہدکار ورہ ورہ راؤ جو ایلگر پریشت ماونوازوں کے تعلق کے معاملے کے ملزم ہیں اور ممبئی کے ناناواتی اسپتال میں زیر علاج تھے ان کو کل شب گھر جانے کے اجازت دے دی گئی ہے بیاسی سالہ جہدکار کے عبوری زمانت چھے ماہ کے لیے جاریہ سال بائیس پروری کو تبی بنیادوں پر ممبئی ہائی کٹ نے منظور کی تھی تلنگانہ کے حضور عباد ٹاؤن میں پیش آئے سرکھاسم ایک شخص ہلاک ہو گیا یہ حادثہ اتوار کی صبح کے اولین ساتھوں میں زلے کے پرکالہ چوراہے پر اس وقت پیش آیا جب کار جس میں یہ افراد سوار تھے کو چلانے والے نے تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار اُلٹ گئی حادثے کے وقت کار میں پانچ افراد سوار تھے جن میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ بخیہ افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں مندر میں درشن کے لیے جانے کے دوران پیش آئے سرکھاسے میں تین افراد ہلاک اور دیگر سولہ زخمی ہو گئے ہیں یہ حادثہ اے پی کے زلے مغربی گوداوری کے سری نواسہ پرم میں اس وقت پیش آیا جب مدھی پردیش سے تعلقنے والے لاری نے ٹریکٹر کو ٹکر دی دی زخمیوں میں دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اطلاع کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے ناشوں کو پوسٹ ماتم کے لیے دواقانہ منتقل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک مخدمات درش کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے امارا چنتہ کے سابق ایمیلے اور محبوب نگر ڈی سی سی بی کے سابق چیرمن ویرہ رڈی چل بسے ان کا طویل عرصے تک ہیڈرباد کے اپولو اسپتال میں علاج چل رہا تھا ادوار کی صبح علاج کے دوران ان کا انتخال ہو گیا اس سانحے سے ویرہ رڈی کے اہل خانہ میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے متعدد سیاسی خائدی نے ویرہ رڈی کی موت پر اظہار تازیت کیا اور کمبے سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے بالاپور پلسٹیشن حدود میں لینڈ گرابرز کے ناجائز خبزوں اور دھمکیوں سے مقامی عوام کو پریشانیوں کا سامنا ہے مقامی عوام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں پلسٹیشن میں شکایت بھی کی گئی تاہم کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جبکہ لینڈ گرابرز کی جانب سے جبرن زمینوں پر ناجائز خبز دیکھیے جا رہے ہیں خبروں میں پلحال اتنا ہی دیکھتے رہیے آئین این چینل اللہ حافظ